اسلام علیکم ایورز آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو ہے ستارہ یاسین کے بارے میں ستارہ یاسین کے حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی ہیں جو کہ غلط غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں ستارہ یاسین پر لوگ چند ویوز کی خاطر چند روپائیوں کے خاطر اپنا کیا سے کیا بن جاتے ہیں اور ستارہ یاسین پر بھی اسی طرح سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ستارہ یاسین کی اصلیت کیا ہے اور وہ کیسی ہیں اور وہ کیسی نہیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو اس چیز کا اندازہ ہم لوگوں کی باتوں سے نہیں لگا سکتے ہمیں لوگ جیسے بھی کہیں کہ ستارہ یاسین ویڈیوز کافی ساری اپلوڈ ہو رہی ہیں ستارہ یاسین کے بارے میں ہوتلز کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں جس پر لوگ ویوز کی خاطر بہت غلط غلط الزامات لگا رہے ہیں وہ سچ ہیں الزام یا غلط ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارا اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط افوائیں پھیلائیں یا کوئی غلط الزامات لگائیں ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب یا کسی بھی دھرم کا کوئی کسی بھی کیسے تعلق رکھنے والا انسان ہو ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی غلط افوائیں نہیں پھیلانے چاہیے اور ہمارا اسلام سبق دیتا ہے کہ ہمیں اگر پتہ بھی ہے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہ دنیا میں اس چھالنے کی بجائے اس پر پردہ دینا چاہیے نہ کہ کسی کے سامنے شوف کرنا چاہیے کہ یہ فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہیں ہر کسی کا اپنا لائف سٹائل ہے ہر کسی کی اپنی زندگی زندگی گزانے کے طریقہ اکار ہے اور کوئی کیسا بھی ہے اس سے ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہر کسی کی وہ کہتے ہیں نا ہر کسی کی اپنی قبر اور اپنا جواب تو سدارہ یاسین جیسی بھی ہیں ان کی اپنی لائف ہے اور وہ خود جوابدہ ہوں گی آخرت میں اللہ پاک کے سامنے ہم اپنی زندگی کے جوابدہ ہیں ہم جیسے زندگی گزاریں گے اللہ پاک سے ویسا ہی سلا پائیں گے اسی لئے ہمیں کسی بھی یہ طرح کہ کوئی بھی غلط الزامات نہیں لگانے چاہیے میں نے بہت سارے یہ ستارہ یاسین کے بارے میں ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پر مجھے بہت برا لگا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ سیکشن ضرور بتائے گا کہ ویڈیو کیسے لگی اوکے جی اللہ حافظ اللہ عنہ کے بان